ہیلو ڈیئر سٹوڈنٹس آج اس ویڈیو میں ہم کلاس 11 کے ہسٹری کا کوششن پر سول کریں گے جو 9 اپریل 2021 کو پرکشا ہوئی ہے مورننگ سیپٹ والے کوششن سول کریں گے ہم چلیز دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور جن لوگ دارا چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کو دوبارہ نہ بھولنے ویڈیو کو سیئر کردے دوستو اور لائک ضرور کردے تو پہلا کوششن ہے روم سمراج میں ارت ویوستہ کے لیے مکھے ویپارک مدے تھی تو روم سمراج میں ارت ویوستہ کے لیے جو مکھے ویپارک مدے تھی یعنی وسوے تھی وہ گیہوں انگوری سراب جیتون کا تیل یہ تینوں تھی یعنی اپریک سبھی صحیح اتر ہے اس کا دوستو پونے دیش سے ہولی لینڈ کہا گیا تھا جیرسلم کو یعنی گاہ سی اس کا صحیح اتر ہے پرسن نمبر تین سریلنی سبد کا کیا ابھی پرہ ہے تو سریلنی سبد کا ابھی پرہ ہے وہ ہے سٹوڈنٹ ایسی سنسطہ جو اتپاد کی گھڑوات تھا ملے ایون بکری پر نینترہ رکھتی تھی اسے سریلنی یا گیلڈ کے نام سے جانا جاتا تھا پرسن نمبر چار میسو پٹامے کے سببتہ کے ویسے ستا ہے تو میسو پٹامے کے سببتہ کے سببتہ کے سببتہ کیا تھا تو نگری سببتہ تھی یہ لیکھنگلا مہتوپور دین تھی ویسوں کو سودور دیسوں سے بیپار بھی ہوتا تھا تو سبھی اس کا صحیح اتر ہے پرسن نمبر پانچ رومن سامراج میں لیکھن سماگری کے لیے بہتایات سے پریوگ ہوتا تھا پیپارز یہاں پیپارز ایک سرکنڈے کا ٹکڑا ہوتا تھا اس کو کلپ زگل کا اس سے لکھا لپی کو لکھا جاتا تھا ٹھیک ہے اس کا صحیح اتر ہے بکھا نیسٹ ہے میسو پٹامی کے پرثم گیاز بہتا کونسی تھی تو میسو پٹامی کے پرثم گیاز بہتا تھی دوستو وہ ہے سومیری سومیدی کے سالباد میں اکدنی لے لیا چلے نیسٹ ہے صحیح ملان کیجئے صحیح ملان کرنا دوستو بولا گیا ہے تو سب سے پہلا اگر ہم بات کریں ٹیلی تو ٹیلی کیا ہوتا تھا دوستو ٹیلی ہوتا ہے راجہ دوارہ یہاں راجہ دوارہ کرسکو پر لگایا گیا کر کیا کہلاتا تھا ٹیلی کہلاتا تھا اس کے بعد کیا ہے پیریس پیریس کیا ہوتا تھا پیریس ایک پادری کی دیکھ ریکم میں آنے والا چھتر ہوتا تھا فیف فیف کیا تھا فیف تھا لارڈ دوارہ نائٹ کو دیا جانے والا بھومی کا ایک بھاگ اسے فیف کہتے تھے ٹیت تیت تھا چرچ دوارہ کرسکو سے لیا جانے والا اوپرچ کا دستو بھاگ ہوتا تھا یہ چلیے اس کا صحیح وکل پہ ہے کا اگلا پرسن ہے پرسن نمبر آٹھ اباسیوں نے یہاں اباسیوں نے دمسکو کو اپنی راد دھانی بنایا تو اباسیوں نے دمسکو نہیں بنایا تھا اپنی راد دھانی کس کو بنایا گیا تھا 20 دورہ بغداد اگلا ہے سینیور لوڈ ایک ایسی سب جزوجہ نکلا ہے جس کا روٹی دینے والا ٹھیک ہے روٹی دینے والا اگلا ہے مسلم دھارمی کانون یہاں دوکھو مسلم دوستو یہاں پر کنفیجن کہا ہے کہ مسلم دھاروے کانون کے بعد میں پوچھا کیا ہے یہاں پر اس چپٹر میں پیغمبر محمد صاحب دوارہ جو قطن جو عدیس دیئے گئے تھے انہیں حدیث کہا گیا رائٹ اور اسی حدیث کو بعد میں کانون مال لیا گیا لیکن اگر ہم دیکھیں تو ابھی ورطمال میں جو مسلم دھاروے کانون ہے وہ کیا کراتا ہے وہ کہلاتا سریعہ جی ہاں سریعہ تو دونوں میں سے اس کے دونوں صحیح اتر ہو سکتے ہیں چلیے گلمیس نے کس نگر کے ستھاپنے کی تو گلمیس کے دوارہ ارک نگر کے ستھاپنے کی سمرات کانسٹنٹائن نے اپنی دوسری رہ دھنی کس کو بنایا دوستو تو سمرات کانسٹنٹائن نے اپنی دوسری رہ دھنی بنایا کس کو کسٹو تونیا کو جی ہاں کسٹو کسٹو تونیا کو سمرات کانسٹنٹائن نے اپنی دوسری رہ دھنی بنایا چلیے پرسا نمبر تیرہ بکشیوں کے کچھ سمو جو مٹھوں میں نا رہ کر گھوم گھوم کر لوگوں کو ابدیز دیتے تھے اور دانس اپنے جیو کا چلاتے تھے کیا کہلائے جی ہاں انہیں فرائر کہلائے بلکل صحیح کہتا ہے یہ گیر مسلم لوگوں دوارہ ججیہ نامک کر عدا کیا جاتا تھا جی ہاں بلکل گیر مسلم لوگوں دوارہ ججیہ کر عدا کیا جاتا تھا یہ بھی صحیح ہے میسو پٹا میں آج کلی ایران گھل راج کا حصہ ہے نہیں میسو پٹا میں آج کل کس کا حصہ ہے دوستو عراق آدھونک عراق کا حصہ دجلہ افراد ناجمت دیسیت ہے نیسٹ ہے سمرات اگسٹر کا ساسنکار یو دی کے لیے یاد کیا جاتا ہے تو نہیں سمرات اگسٹر کا جو ساسنکار وہ سانتی کے لیے یاد کیا جاتا ہے سمرات اگسٹر کا ساسنکار کے لیے پرسا نمبر سترہ نیچے دیئے کہ چتر کو پہچانیے اور اس کا نام لکھے تو نیچے دیئے جو چتر ہے دوستو وہ کیا ہے یہ سیلس بری انگلی سیلس بری میں کیا ہے چرچ ہے جس کا نام کیا تھا کتھڑیڑل جہاں کتھڑیڑل تھی کتھڑیڑل چاہتا سیلس بری میں ٹھیک ہے نیسٹ ہے دوستو دیئے گے چتر کو دھیان پر روک پڑھئے اور نیچے دیئے گے پرشنوں کو تر دیجئے تو یہ اپروک چتر کس کا ہے ایک سمرات یعنی سمرات کنسٹنٹائن کا چتر ہے سمرات کنسٹنٹائن نے نیم نمی سے اپنی رادہ نہیں بنائی کس کو تو سمرات کنسٹنٹائن نے رادہ نہیں بنائی قسط تنیا کو نیسٹ ہے سمرات کنسٹنٹائن کے بارے نیم نمی سے ستے کتھڑن ہے انہوں نے دیناریس نامک چاندی کا سکھا چلایا انہوں نے سولیڈیس نامک سونے کا سکھڑا بلکل ٹھیک ہے انہوں نے ایک نئے سہر کی ستاپنا بھی کی اور اس کے سامنے میں ادھک وکاسی میں تیجی ہے بلکل ٹھیک تو اس کا جو صحیح کتھن ہے دوستو کے اول دو تین اور چار سہی ہے کیلئے سمرات کنسٹنٹائن دوارہ ستاپی دوسری رادہ نہیں ستیت ہے ورطمان میں تو ورطمان ترکی انستامبول میں ستیت ہے یہ اگلا پرسن ہے پرسن نمبر انیس نمبر کی دھرانوں کو دھیان پر ہو پڑھئے اور نمبر سے کنی تین پرسنوں کو اتتر دیجئے پہلا پرسن اپروت قویتہ میں کیا درس آگیا ہے تو اپروت قویتہ میں نائٹ کے سوامی بھکتی کو درس آگیا ہے چلیے نیسٹ ہے دوستو نائٹ کا سمن لورڈ سے ویسا ہی ہوتا ہے جیسے لورڈ کا راجہ کے ساتھ بلکل ٹھیک ہے نائٹ لورڈ سوری دوستو لورڈ نائٹ کو بھومی کا ایک بھاگ دیتا تھا جسے فیب کہا جاتا تھا بلکل ٹھیک ہے بھی صحیح ہے نائٹ لورڈ کو اس کی طرف سے لڑنے کا بچن دیتا تھا یہ بھی بلکل ٹھیک ہے نائٹ اپنی سینائے آنے لورڈوں کو بھی دے سکتا تھا پرانتو اس کی سربتہ نشتہ اپنے لورڈ کے پرتی ہوتی تھی تو قطن اپروک سبھی یعنی ایک دو تین چار چاروں سہی ہیں دی اس کا صحیح انسر ہے نائٹس کون تھے تو نائٹس ایک کسل گھوٹسوار یا اسفیسینک تھے تو کاز کا صحیح انسر ہے یہ ادھر جس سماجیک آرطیق رانتیق ویوستہ کا ادھارن ہے وہ کیا ہے تو یہ قطن دوستو پونجی وادی سوری سامند وادی ویوستہ ادھارن ہے نہیں اسی اس کا صحیح وکلپ ہے ٹھیک ہے اگلا پرسن کہہ دوستو پرسن نمبر بیس نیبوڈینس کیا تھا یہاں تو نیبو نیڈس تھا سوطندر بیبلون کا انتیم ساسک اس کا اگاہ صحیح انسر ہے نیبو نیڈس کے وسائے میں نم لکھت قطنوں میں سے اصد قطن کے ہے اس نے ماری پر ساسن کیا اس نے ایک مہلہ پرویت کو نیوک کیا اس نے ایک مورتی کی مرمت کروائی اس کے ار کے نگر دیوتا نے اس کو سپنے میں درسن دیئے تو اس کو صحیح ہے اس میں اصد قطن اس نے ماری پر ساسن کیا چلے نیسٹ ہے نیبو نیڈس نے ایک ٹوٹی مورتی جس پر راجہ سارگون کا نام کھتا تھا کھنڈیت سیر بدلوائے گیا پلکل ٹھیک اس کی راجہ سارگون کے پرتی بہت نیسٹہ تھی تو اس کا قطن اور کارل دونوں صحیح ہے اور قطن اے کا صحیح سپسٹی کرن ہے سارگون کس کا راجہ تھا سارگون اکد کا راجہ تھا دوستو چلیے پرسن نمبر 21 دیکھتے ہیں پرسن نمبر 21 بہت ہی مہت پورتا جو میں نے پہلے بتایا تھا انہお願い میسو پٹامیا کیوں مہت ت کوئر تھا تو اگر ان stare میسو پٹامیا کے لیے میسو پٹامیا کے لیے مہت تک دیکھیں تو میسو پٹامیا انہ ہوں کے لیے にویپار کی ویپاری گتی عیدیوں کے لیے مہت پورتان تھا اور نہ صرف ویپاری گتی عیدیوں کے لیے بلکہ میسو پٹامیا میں لپی کا وزکار ہوا ہے نا سہری کرد تھا اور ان کے لیے ویپار کے اچھے سادن بھی بلد ہو جاتے تھے رائٹ چلیے نیسٹ ہے رومن گرطندر پرنالی کا ورنن کیجئے جی ہاں کیا ہے رومن گرطندر پرنالی کیا ہے تو رومن سمراج میں اگر ہم گرطندر کی بات کریں تو رومن سمراج میں گرطندر ایک ایسی ساسن ویسطہ جس میں واسطوک ستہ کس کے ہاتھ ہوتے تھی سینیڈ کے ہاتھ جی ہیں واسطوک ستہ سینیڈ نامک سنسطہ میں نیت ہوتی تھی سینیڈ کی سدستہ جیون بھر چلتی تھی یہاں اس کی جو سدستہ ہوتی تھی وہ جیون بھر چلتی تھی اس کے لئے دھن اور پد پتشتہ کو ادھک مہت ہو دیا جاتا تھا سینیڈ میں دھنی پریواروں کے ایک سمو کا ہی بول بالا تھا جنہیں کیا کہا جاتا تھا ابھیجات کہا جاتا جی ہاں سینیڈ میں جو امیر ورگ تھے یا کچھ پریوارت انہیں ابھیجات کہا جاتا تھا ویواری روپ میں گرطندر ابھیجات ورگ کی سرکار تھی جس کا ساسن سینیڈ نامک سنستہ مادم سے چلتا تھا گرطندر کا ساسن اگر ہم بات کریں تو گرطندر کا ساسن پانچ سو نو ایسا پورب جی ہے پانچ سو نو ایسا پورب تک پورب سے ستائیس ایسا پورب تک چلا ستائیس ایسا پورب میں جولیس سیجر کے دتک پوتر اور اس کے اتردگاری اوکٹوویر نے اس کا تک تک پلٹ کر دیا اور ستہ اپنے ہاتھوں ملے لی اور وہی اگسٹس کے نام سے روم کا ساسب یا سمراد بیٹھا بنا چلیے نیسٹ کوششن ہے ساتھوی صدابتی کے آرمی دسک میں بدوینوں یا کھانا بدوس کی جیون کی کیا ویسے اس دائیں تھی تو اگر ہم کھانا ساتھوی صدابتی کی بات کریں تو ساتھوی صدابتی کے ساسن کال کے دوران جو کھانا بدوس ہے وہ گھومکڑ پرورتی کی تھے ٹھیک ہے ایک استان سے دوسرے استان تک وہ اپنے پسوک قبیلے میں سنگٹھتوں کا رہا کرتے تھے تو ان کی کھانا بدوس کی جندگی گھومکڑ تھی اور ایک استان سے دوسرے استان تک وہ اپنے ویپار کے لیے اور اوٹوں کے سوار کے لیے اوٹوں کے چرانے کے لیے جایا اور آیا کرتے تھے اور جو اس قبیلے کے سردار تو اسے سیکھ نام سے جانا جاتا تھا ٹھیک ہے اسلام کی وجہ سے پہلے پہلے نیسٹ پرسند ہے دوستو ایک مینر کی جاگر کا ورنن کیجئے کیا ہے ایک مینر کی جاگر کا ورنن کیجئے دوستو مینر کی جاگر کے بات کریں تو مدھ کالین لوڈ کا اپنا مینر بھون ہوتا تھا جہاں اپنا مینر بھون ہوتا تھا اور وہ گاؤں پر نیندرہ رکھتا تھا کچھ لوڈ انیک گاؤں کے سوامی تھے اور کسی چھوٹے مینر کی جاگر میں درجنبر تتہ بڑی بڑی جاگر میں تو پچاس سے لے کر ساٹھ تک پریوار ہو سکتے تھے دینک اپیوگی کی پرتیک وستو جاگر پر ہی ملتی تھی اناج کھیتوں میں ہوگائے جاتے تھے لوہار تتہ بڑھ ہی لوڈ کے اوزاروں کی دیکھوال ایم مرمت کرتے تھے تیروی ستابدی میں کچھ درگوں کو بڑا بنایا جانے لگا تاکہ وہ نائٹ تتہا اس کے پریوار کا نوازستان بن سکے واسطوں میں انگلینڈ میں نورمن ویجہ سے پہلے درگوں کی کوئی جانگاری نہیں تھی ان کا وکاس سامن پر تھا کے اندرگت اور راجنیتی پرساسن اور سینک سکتی کے اندرگر میں ہوتا تھا تو اس کے علاوہ بھی کافی چیزیں تھیں یہاں پر کومن تھی جو مہت پڑھ ہوا کرتی اس بات میں اس کے علاوہ تیرویز اور اس میں مینر کبھی کبھی آتن نربھر بھی ہو سکتے تھے یہاں کیونکہ انہوں نے نمک چکی کپاٹ اور دھاتوں کے برطن باہر سے مانگوانے پڑتے تھے ویلاسی جیون بتانے کے چھکلاڈوں کو بھی مہنگوستو جیسے وادی اندر اور ابو سرادی دوسری دیسوں سے مانگوانے پڑتی تھی اس کے علاوہ بھاری صدابدی میں فرانس کے میدروں میں گائک ہو گئے گائک ویر راجاؤں تو نائٹس کی ویرتا کی کہانیاں گیتو گروہ میں سناتے ہوئے گھومتے رہتے تھے ٹھیک ہے تو یہ میدر کی پوری جاگی ہے دوستو نیسٹ پرسن ہے دھرم یود کیا تھے ان کے کارنوں اور پرواہو کو ورانن کیجئے تو دھرم یود صحیح معنی ہے دوستو کیا تھا دھرم یود تھا مسلمانوں اور عیسائیوں کے بیچ لڑا گیا ایک یود یہاں مسلمانوں اور عیسائیوں کے بیچ لڑا گیا ایک یود تھا جسے دھرم یود کی نام سے جانا گیا اگر ہم پرطہم دھرم یود کی بات کریں جو ہزار ایک ہزار انٹھانوے سے لے کر ایک ہزار نینیانوے اس وی کی عیسائی پورو کے اس وی کے آج پر لڑا گیا اس میں فرانس اور اٹلی کے سینکوں نے سیریا میں انٹیوگ تتھا جیروسلم پر عدکار کر لیا اور جیروسلم میں مسلمانوں اور یودیوں کے دنمم حد تکی گئی اسی کے ساتھ دوسرے جو دھرم یود تھا اس میں اس میں کیا کیا گیا گیارہ سو پینٹالیس یعنی ایلیون فورٹی فائب سے لے کر گیارہ سو انچاس اس وی کے لیے اس میں اٹمور کے سکتی دیدے چھیڑ ہو گئی اور عیسائیوں میں دھرم یود کا جو سوابت ہو گیا اب عیسائیوں میں ولاستہ سے جینا اور نینے پردیسیوں کے لڑائی کرنا شروع کر دیا اسی بیچ سلاہ الدین نے ایک مصری سیدھیائی سمراج ثابت کیا اور عیسائیوں کے لیے یود چھیڑ دیا ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں تیسرے دھرم یود کی دوستو تیسرا دھرم یود ہوا تھا وہ کب ہوا وہ ہوا تھا گیارہ سو نوازی جی ہاں گیارہ سو نوازی میں اور اس میں فلسطین میں کچھ تٹورتی سہروں تتہا عیسائی تتہا تیرد یاتریوں کے لیے جیرسٹرم میں سوتندھ پرویس کے لیے کچھ پرابت نہیں کر سکے اور اس کا پربھاؤ کیا رہا ہے دھرم یود کے جو سب سے مہتپل پربھاؤ تھا وہ تھا مسلم راجاؤ نے اپنی عیسائی پراجعبتی کٹھو نیتی اپنانی ارمب کر دی اور دوسرے پورو اور پشم کے بیچ ویپار میں اٹلی کے ویپارک سمدائیوں کا پربھاؤ بڑھ گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو کیا ہوتا ہے دھرم یود میں ایک اس سے ایک ایسا واتہ ورن تیار ہوا جس میں ویدھرمیوں کے لڑائی نا کیول اوچیت اپیتو پرسنسی نیے مانے جانے لگی ٹھیک ہے پرسنسی نیے مانے جانے لگی اگلہ پرسن ہے دوستو اگلہ پرسن ہے اسلامی دارشنگوں اور ویگیانکوں نے یونانی درشن ویگیان کی پرواہ میشوار اور اسوی کی ایک ویقیلپی کلپنا وکسیت کی سو دھارا ماندر میسوپٹامیہ کے سنسکرتی کے ابھین انگ تھے ہاں بلکل دوستو اگر میسوپٹامیہ سے کیونکہ بہت cooction پوچھا ہوا تو میسوپٹامیہ سے کیا پوچھا گیا کہ ماندر میسوپٹامیہ کے سنسکرتی کے کیا تھے دوستو ابھین انگ تجا ہاں میں تو تو میسوپٹامیہ کے اگر سہری قرآن کی بات کی جائے تو سہری قرآن کے سب سے پہتپورن آنگ مانے کے نواں کے مندیر تو دکشلی محسو پٹامیہ میں اگر ہم بات کریں تو پانچ ہزار عیسیٰ پورپ جی ہے پانچ ہزار عیسیٰ پورپ سے بھستیوں کے وقات ہونے لگا تھا اور ان بھستیوں میں کچھ نے پراشین سہروں گروپ لے لیا تھا اور یہ تین پرکار کے سہر تھے وہ سہر جو مندیروں کے چاروں وقصد ہوئے دوسرے دوسرے کون سے سہر تھے وہ سہر جو بھپار کے کے اندروں گروپ میں وقصد ہوئے اور تیسرے سہر تھے پہلا جو سہر تھا کیا تھا مندیروں کا نرمار اور ان کا بڑھتا ہوا مہتو ہے محسو پٹامیہ کے دکشلی بھاگ میں باہر سے آگر بچنے والے لوگوں نے اپنے گاؤں میں کچھ چون ہوئے اسطانوں پر مندیر بنانے یا ان کا پونہ نرمار کرنے کا کام شروع کیا سب سے پہلا گیات مندیر ایک چھوٹا سا دیوال ہے تھا جو کچھی ایٹو کا بنا ہوا تھے کیا بنا مہتو ہے کچھی ایٹو کا بنا ہوا تھا مندیر میں بیبیہ نے پرکار کے دیوی دیواتوں کے نیواز سطھان تھے جیسے اُر اُر جو تھا وہ چندر دیو GETA تھا چندر دیوINGS تھا اور انان جو دیوی تھی انان انانہ وہ یud دھو پریم کی دیوی تھی اس کے علاوہ مندیروں کا عروف کیسا ہو تو تھا مندر ایٹو سے بنایا جاتے تھے سمیہ کے ساتھ ان کا اگر بڑھتا گیا کیونکہ ان کے کھلے آنگن کے چاروں اور کئی کمرے بنے ہوتے تھے کچھ پرارمبک مندر سادھارا گھروں جیسے ہی ہوتے تھے پرنتو مندروں کے باہری دیواروں کی کچھ ویسیس انترالوں پر کیا ہوتا تھا بھیتر اور باہر کے اور موڑی ہوتی تھی اور سادھارا گھروں کے دیوارے میں یہ ویسیسہ نہیں پائے جاتی تھی دیوتا پوجہ کے اندر بندو ہوتا تھا وہاں پر اور لوگ دیوی دیوتاوں کو ان دہی مچھلی ارپیت کیا کرتے تھے اور اس کے ساتھ مندروں کی بڑھتی کرے گلاب بھی میں سو بڑھا ہم دیکھا گیا اور اب اوپج کو اتپادی توسطو میں بدلنے کی پرکیتیاں مندروں میں کی جانے لگی یہ ویپاریوں کو نیت کرنے لگا اور یہ ان حل جوتنے والی پسووں روٹی جو کی سراب مچھلی آدھی کے ابانٹن کی وطرن کا لیک لیک لکھے جانے لگے اور یہ پریوار سے اوپر ایستر کے اتپادان کے کے اندر بندو بھی بن گیا یہ تھا میسو پٹامیا کے مندروں کی ویسیس تاہی نیسٹ ہے دوستو ماری نگر کے سماج کے اگر اس میں پوچھا گیا کیا پوچھا گیا میسو پٹامیا کا سماج اور وہاں کے سنسکرتی بھن بھن سمجھائیں کے لوگوں اور سنسکرتیوں کے لیے کھلی تھی ماری نگر کے سماج ویپار کے سندر میں کتھن کی پوچھٹی کیجئے تو ماری نگر کے اگر سمردی کی دیکھیں تو ماری نگر اپنے آم میں کافی سمرد تھا دوستو اور ماری نگر ایک اتین مہتپور ویپاری اس طرح پر ایستی تھا جہاں سے ہو کر لکڑی تاما رانگا تیل مدرہ اور ان سمان ناو دوارہ فراد ندی کے مارگ سے دکشن اور ترکی سیریا لیبنان کے اچھے پردیسوں بھی لائے لے جایا جاتا تھا ماری نگر کے سمردی کیا یہی ویپاری تھا دکشنی نگروں میں گھسائی اور پیسائی کے پتھر چکیاں لکڑی سراب تیل لے جانے والے جلپوت ماری میں رکا کرتے تھے اور ماری کے ادھکاری لدھوے سمان کی جانچ بھی کرتے تھے اور اس میں لدھے مال کے ملے کا دس پرتیسط پر بھار وصول آ جاتا تھا تو یہ وہ ساری چیز جو ماری نگر کی سیستاؤں کے لیے اور ماری نگر کی ویقاس کے لیے بھی مہتپور تھی دوستو اگلا پرسن کیا پوچھا گیا ہے رومن سماج اور ارث ویوستوں کو آدھونک درسن والے ابلیچرڈ کون کون سے ویکہ کیجئے یعنی رومن سماج اور ارث ویوستہ کو آدھونک درسانے والے ابلیچرڈ کون کون سے ویکہ کیجئے رومن سماج کی ساماج ارث ویوستہ کا ورنن کیجئے ہاں رومن سماج کی ساماج ارث ویوستہ کا ورنن کیجئے ہاں وہ اپنے آپ میں کتنی مہتپور تھی تو رومن کے روم کے سماج بندرگاہوں کھانوں کھدانوں ایٹ بھٹو جیتون کے تیل کی فیکٹری آدھی کی سنکھیں بہت عدیق تھی پرنام شروع سماج کا آدھار بودھ آرثک دھاچہ کافی مجبوط تھا گیاوں ہوں انگوری سراب تتہا جیتون کا تیل مکھے پارک مدے تھی ان میں بہت عدیق مہترم پری ہو گاتا تھا یہ مکتہ اسپین گولک پرانتو اتری افریقہ مصر تتہا اٹلی سے آتی تھی اسپین میں جیتون کا تیل نکالنے کے ادھیوک ایک سو چالیس سے ایک سو ساٹھ اسیوئے دوران اپنے چرم اتکاس پر تھا اس دنوں ان دنوں اسپین میں اتپادی جیتون کا تیل مکھ روپ سے ایسے کنٹینروں میں لایا جاتا تھا جنہیں کیا کہا جاتا تھا دریسل 20 کے نام سے جانا جاتا یہاں دریسل 20 کے نام سے جانا جاتا تھا ان سماگریوں کو اس کے علاوہ جو ہے اس کی بات کریں تو ابھیجات ورگ مدیم ورگ اور نیم نورگ پورا سماد بھی بھاجت کیا گیا تھا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تین پرمک جو کھلاڑی وہاں کرتے تھے اس سماج میں راجنیتی کھلاڑی وہ کون تھے سمرات تھا ابیجاد ورک تھا سینہ تھا سمرات 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 کے ایک لوٹا راج ساسک تھا پرنتو اسے پرمک ناغری کہا جاتا تھا ابیجاد ورک ابیجاد ورک سے ابیپرہ سینٹ سے ہے اس میں کلین یا دھنی پریواروں کے ستح سامل تھے اس کے علاوہ اگلا پرسن ہے دیئے گے سروت کو دھیان پروک پڑھئے اور نیچی دے گے پرشنوں کو تر دیجئے ہجری سن کا سمبند پیغمبر محمد کی کسی آترہ سے تو ہجری سن کا سمبند پیغمبر محمد کی جو ہے وہ مکہ سے مدینے کی آترہ ہے اسی سے ہے یہ مکہ سے مدینے سے 622 ایسوی میں کرتے ہیں ہجری سن کی ستھاپنا کب کی گئی تدہ اس کا پہلا ورس کا پڑھا ہجری سن کی ستھاپنا دوستو 622 ایسوی میں کی گئی اور اسی اسی ورس اس کا پہلا ورس پڑھتا ہے ٹھیک ہے اگلا ہے اس کا پہلا ورس جو پہلا ورس اگر بہینوں کی بات کریں تو محرم سے دلججہ تک ہوتا ہے اور ہجری کس پرکار ورس ہے ہجری چندر ورس ہے کیا ہے چندر ورس ہے اس میں کون کون جانوی توار آتے ہیں اس میں اید رمجان روزہ سبے براد وہ سارے تواری سی چاند کی توار سے آتے ہیں نیسٹ اس طریقہ سر کس نگر میں بنائے گیا تھا اس طریقہ جو سر تھا وہ کس نگر میں بنائے گیا دوستو تو وہ بنائے گیا تھا ارک نگر تین ہجاری سپروں میں اس طریقہ سر ارک میں بنائے گیا تھا اس کے علاوہ وقرہ سرس کو بنانے کے لئے کون سے پتھروں اور رتنوں کا پریوک کیا گیا اگر پتھروں کی بات کریں تو سفیز سنگ برمر کا پریوک کیا گیا اور نیلے لاجورد مڑی سفیز سی پی کالی رمرادی کی چیزے پریوک کی گئی وقرہ سیس کی پرسنسہ کیوں کی جاتی ہے تو وقرہ سیس کی پرسنسہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ایک ایسے کٹور پتھر میں تراثہ گیا ہے جسے کافی آدھیک دوری سے لانا پڑتا ہوگا تو یہ دوستو آج کے مورننگ سیپٹ کے سارا کو پرسن حل کر دیا ہے اور آپ اس دیکھیں اپنے انگ کو آرام سے جانچ سکتے ہیں اور ویڈیو کو دیکھنے کے لیے دھنیوات ویڈیو کو لائک کر دے چینل کو سبسکرائب کر دے اور بیل آئے گا دبانا نہ بھولے تب تک کے لیے دھنیوات جہین ملتے ہیں اپنے نیسٹ ویڈیو میں